چند دن پہلے ایک کلپ رہایا تھا یوٹیوب کے اوپر کلپ میں نہیں چڑھاتا بھائی کلپ لوگ چلاتے ہیں میں صرف یہاں پر فل پروگرام کرتا ہوں کلپ میرا کام نہیں ہوتا بہت سارے لوگ غلط بھی کٹتے ہیں آپ کے چینل پہ آیا تھا میرے چینل پہ بھی جو کلپ بنتے ہیں میں خود نہیں بناتا وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں بہت دفعہ ان سے غلطی ہوتی بات جیس جگہ سے کٹنی ہوتے ہیں میرے بات کو کامل ان کو سمجھ نہیں آتی وہ بنا لیتے ہیں کامل جو بھی بات کیا سمجھنا ہو میرے لوگوں سے میرا عرض ہے کامل جو بھی بات سمجھنا ہو میرے فل سپیچ کو دیکھ لیں اس موضوع پر جہاں کلپ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں اس میں نہیں ہوتی تفصیلات نہیں ہوتی آپ سے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ اہل السنہ کے نزدیک جو اصول حدیث ہیں یا حدیث کی جانج پرک کے جو ہیں اصول اور ذوابط اس کے متعلقی سوال کیا تھا کسی نے آپ سے اور آپ نے اہل السنہ کے اصول حدیث یا مصطلح وغیرہ کے والے سے رد کرتے ہوئے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ ان کے اصول دینا وہ درست نہیں ہیں فلا 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 آپ نے بہت کچھ کہا تھا اور اس وعالے سے آپ نے تاریخ بغداد کی حوالے سے علی بن مدینی رحمہ اللہ کے والے سے ایک واقعہ بیان کیا تھا شاید یاد ہو آپ کو اوکے جی بالکل یاد ہے جی بالکل پیسے دیکھے ابن ابی دعوت سجستانی کے متعلق اس وقت وہاں پہ جو محنت چل رہی تھے محنت کے معاملے میں اس نے پیسے لے کے پیسے لے کے اس نے ایک راوی کی اس نے تضعیف کی تھی جی ہاں ابن ابی دعوت سجستانی تھے ابن ابی دعوت سجستانی ابن ابی دعوت سجستانی ابن ابی دعوت سجستانی تھے ابن عبیدعود سجستانی بنی عباس کے دربار میں کام کرتے تھے انہوں نے اسے مطالبہ کیا تھا کہ اس حدیث کی تضعیف کرو اس نے تضعیف نہیں کیا اس نے تضعیف نہیں کیا تو بعد میں اس کو پیسے ہدایہ جب ملے تو اس نے تضعیف کر دی امام عبود دعود کے بیٹے تھے ابن عبیدعود سجستانی تھے یعنی امام عبود جو صاحبہ سنن ہے سنن عبود اس کے بیٹے تھے نہیں جی ہم بالکل اس کے بیٹے تھے اس سے فرق کیا پڑتا ہے دیکھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے آپ مانتے ہیں کہ علی ابن مدینی نے پیسے لے کر ایک سقر راوی کی اس نے تضعیف کیا اللہ حریصہ آپ کو آج انشاءاللہ اس مکمل باقی کا آپ کو بتاؤں گا آپ کو جس طرح دو جمع دو چار ہوتا ہے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی غلطییں کتنی آپ کے سامنے رکھوں گا وہاں آپ نے سب سے پہلے ہوئی دیکھیں بھائی یہ شخص جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ میں ایک موضوع لے کروں گا اس موضوع پہ آپ کی دلیل لے کر موضوع اس نے کوئی چڑھ نہیں چڑھا ہے آپ کا ادعا کیا چلیں آپ اپنی بات کریں آپ کا وہ کلپ نہیں موضوع یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ مسئلہی وضوع پر آپ کی دلیل باتتے لیں مسئلہی امامت پہ آپ کی دلیل باتتے لیں thứ حجرات میں آپ کی دلیل یہ باتیں ہوتی ہیں نا یہ ایک راوی کے نام میں اشتباہ ہوا ہے چلیں کوئی بات آپ پڑھیں میری بات سنیں جب میں آپ کی کیوئی غلطیاں آپ کی خیانتیں لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے استدلالات خود بخود باطل ہو جائیں گے میرا یہ موقف ہے آپ نے اتنے سارے استدلالات کی ہیں اتنے ساری دلیلیں آپ نے پیش کر رکھی ہیں لوگوں کے سامنے یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے تو میرا یہ موقف ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کے چند ایک دلائل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا رہے گا جو آپ دلائل پیش کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے اور آپ اس میں یہ خیانت کر رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ کچھ کر رہے ہیں یہ گل کھلا رہے ہیں تو آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے خود بخود کھل کے آ رہے گی کہ بھئی یہ بندہ کیا کر رہے ہیں تو آپ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ذرا اس کلیپ کو چلا دوں تھوڑا سا آپ کے سامنے نہیں آپ بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا بولا ہے اور اس میں آپ کا اشکال ایراد کیا ہے ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلی بات آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ جو قاضی تھے نا موت حسن باللہ کے ان کا نام ابن ابی دعوت تھا ابن ابی دعوت یہ امام ابو دعوت کے بیٹے تھے ایسے یہ اسی لئے ابن ابی دعوت کی بڑی علماء نے مضمت کی ہے کیونکہ محنت کے معاملے میں یعنی خلق قرآن کے مسئلے میں اس نے محدثین کے مخالفت کی تھی اور اس نے ابن ابباس کا ساتھ دیا تھا اللہ یاری صاحب ایک سوال کا مجھے جواب دیں گے آپ ابن ابو دعوت کی پیدائش ہے دو سو تیس ہجری اچھا جو امام ابو دعوت کے جو بیٹے ہیں نا ابو بکر عبداللہ بن ابو دعوت سیدستانی رحمہ اللہ ان کی پیدائش کیا ہے دو سو تیس ہجری آپ بہت ساری یہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں دو سو تیس ہجری ہے جبکہ موت حسن باللہ جس کا آپ اس کو قاضی بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ فوت ہوتا ہے موت حسن باللہ موت حسن قاضی نہیں تھا موت حسن خلیفہ وقت تھا یہ خلیفہ تھا نا یہ نا موت حسن باللہ کا آپ قاضی بنا رہے ہیں نا قاضی نہیں تھا وہ موت حسن قاضی نہیں تھا وہ موت حسن خلیفہ تھا ابن ابو دعوت کیا تھا وہ تو قاضی تھا نا اس کے دربان میں مغیر حال کام کرتا تھا قاضی تھا یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے قاضی تھا یہ ہم نے بتائیں کہ ایک بندہ جو دو سو تیس ہجری میں پیدا ہوتا ہے اور محتسم بلہ وہ فوت ہوتا ہے دو سو ستائیس ہجری میں اس کی وفات سے تین سال بعد پیدا ہونے والا شخص اس کے دربار کے اندر آکے وہ کیسے وہ بن گیا جناب وہ اس کا معامل کیسے بن گیا وہ اب یہ دیکھنا ہوگا بھئی کہ واقعا یہ اس کا سنسال یہ گیا یا نہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کوئی بات نہیں آپ دکھا دیتا ہوں کوئی بات نہیں آپ دکھا دیتا ہوں یہ جناب میرے سامنے ہے مکتبہ سامنہ سے میں نے سیئر آلامی نبلا کھول لی ہے میں آپ کو شیئر کر دوں تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی اور ابن ابی داود ہے میں بتاتا ہوں یہ ابن ابی داود امام ابی داود کے بیٹے نہیں ہیں چلے ایک اور ابن ابی داود ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو اس سے کیا فرق کتنا پڑتا ہے اس مسئلے پہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے میں فرق بتاتا ہوں آپ کو میں فرق آپ کو بتاتا ہوں اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ جو قاضی تھے ابن ابی دعات تھے اصل میں داود بھی نہیں تھے ابن ابی دعات تھے جیسا کہ نیچے دا کے دو تین سطریں پہلے آگے دا کے یہ اس کی وضاحت بھی کی ہے خطیب بغدادی نے یہاں پہ یہ داود غلطی سے لکھا گیا ہے تو یہ ابن ابی داود تھے یہ جہمی تھے یہ عقیدہ کے لحاظ سے اور موت ازیلی بھی تھے اہل السنہ کے ساتھ اس کا بہت سخت دشمنی تھی اس کے ساتھ جیسا کہ امام آمد بن حمبل رحمہ کے ساتھ کی دشمنی واضح ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو واقعہ آپ نے نکل کیا ہے اس کے آخر میں جو آپ نے خیانت کیا ہے ترجمہ کرنے کے اندر وہ کھولیں صفحہ ذرا وہ میں لوگوں کے سامنے آپ بتائیں نہیں میں نے کیا خیانت کیا ہے آپ نے اس کا ترجمہ کرنے کے اندر خطیب بغدادی رہ مولا نے اس کے پر تفسرہ کیا ہے کہ میں کھولتا ہوں دیکھیں محترم ناظرین یہ جو حدیث ہم نے دکھائی وہ یہ ہے کتاب تاریخ بغداد چابدال کتب العلمی جز احدی عشر اس میں جو لکھائنا قال ابن عبی دعوت للمعتصم یہ کہتا ہے ابن عبی دعوت خطا لکھا ہے یہ کوئی اور شخص ہے اس نے معتصم سے کہا میں نے خیانت نہیں کیا میں نے خیانت نہیں کیا ادھر ابن عبی دعوتی لکھائنا ابن عبی دعوتی لکھائنا میں نے اس کو خیانت کہا بھی نہیں میں نے کہا کہ آپ نے یہ غلطی سے پڑھا ہے ٹھیک ہے ابو داوود سرستانی کے بیٹا یہ خیانت کیا اللہ یری صاحب بھائی جو مشہور ہے عبداللہ ابن سلیمان ابن عاشعاص ابن ابی داوود دیکھیں کہ یہ یہ جو محدثین کا اس کے ساتھ بڑا ہی اختلاف تھا محدثین اس کی اتنی تعاید نہیں کرتے اسی لیے کہ اس نے محدثین کے ساتھ اس نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا احمد ابن حنبل وغیرہ کو اس نے مار لگوایا تھا اب آپ کہتے ہیں اس کا موقع وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سبر کریں تھوڑا سا اب سبر کریں یہ جو امام ابو داوود راہ مولا کے ابو بکر عبداللہ بن ابو داوود سرستانی رحمہ اللہ یہ تو بہت بڑے محدث تھے اور ان کا عقیدہ کے متعلق ہے وہ شہری کلام جو کسیدہ ہائیہ کے نام سے مشہور ہے یہ علماء کے درمیان بڑا مشہور ہے اور آپ اس کی ویڈیوز چیک کریں گے یوٹیوب کو پر تو وہ بھی آپ کو اس کی مل جائیں گی لوگوں نے اس کو پڑا بھی ہو گئے اس کے اندر انہوں نے بلکل واضح طور پر لکھا ہے اللہ رب العالمین کی روئیت جو وہ قیامت والے دن برحاق ہیں اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہی عقیدہ احمد بن حنبل کا ہے دیکھیں وہ سب چیزیں جو دو مختلف قسم کی چیزیں علماء سے نصبت دی جاتی ہیں لوگ باس اس کی تنظیر کرتے ہیں باس تنظیر نہیں کرتے ہیں یہ سب بسائل اس طرح نہیں ہے کہ یہ ثابت ہوتی ہیں آپ کے اس طرح کہنے سے باتیں بدل نہیں جائیں گی آپ کے اس طرح کہنے سے آپ کے کہنے سے بدل جائے گی تو علی ابن المدینی نے آپ مجھے اس میں جو جان کی باتیں دیکھیں ایک منٹ یہاں پہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ علی ابن المدینی نے پیسے لے کر پیسے لے کر اس نے قیس ابن ابی حازم کی اس نے تفسیخ کیا اس کی تجہیل کیا حالانکہ قیس ابن ابی حازم بخاری مسلم کے بہت مشہور مروعات میں سے ہے کہ یا یہ فقریں میں نے اس روایت سے صحیح پڑھیں یا غلط پڑھیں آپ نے جو آخر میں جو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کے پر تفسرہ کیا اس روایت کے اوپر وہ آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے اچھا حدیث میں نے صحیح پڑھی ہے جو علی ابن المدینی کے جملہ بھائی صاحب اب ایک ایک کی طرف جاتے ہیں پہلے روایت کی بات کرتے ہیں پھر تفسر ایک کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ اس بات کا انکارہ نہیں کرتے کہ علی ابن المدینی روایت میں یہی لکھا ہے کہ علی ابن مدینی کو جب دربار کے جانب سے تحفے ملے تو اس نے پہلے جس راوی کی وہ تعدیل کرتا تھا پہلے جس راوی کی وہ توسیق کرتا تھا اس نے اس کو گالی دینا شروع کر دیا اور اس کی تفضیح کیا ہے اور اس کی تجریح کیا ہے یا میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا یہ آپ نے اس کے اندر سب سے پہلی جو غلطی کی ابن ابھی دعوود والی کی اس کے علاوے ایک دور رہا پہ آپ نے ترجمہ کی غلطی ہیں کہ اس کے علاوے آپ نے مکمل ٹھیک پڑھا ہے لیکن اس کے آخر میں جو کل تو کے بعد آپ کو تو پتا ہے نا رواعت دیکھیں رواعت کے متعلق دیکھیں خطیب بغداد نے المعتلف والمختلف کس لئے لکھا ہے المعتلف والمختلف اس لئے لکھا ہے کہ رواعت میں جو ہم نام لوگ ہوتے ہیں ان کا نام بھی ایک ہے ان کے بابا کا نام بھی ایک ہے ان کا کنیا بھی ایک ہے اس طرح تو رواعت میں بہت ہوتا اور یہ بڑے بڑے مہدیسین سے اس طرح کی اشتباؤ ہوتا ہے کہ وہ ایک راوی کو سمجھتا ہے اور یہ کوئی اس روایت کا اجازت دیکھیں بھائی صاحب اگر ابن ابی دعود یہ ہے یہ وہ والی ابن ابی دعود نہیں دوسرہ ابن ابی دعود ہے اس سے میرے استدلال پر کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا علی ابن ابی دعود علی ابن ابی دعود تو جرح تعدیل میں سب علماء کا معتمد ہے کہ اس نے پیسے لے کے کیا کیا ہے پیسے لے کے اس نے روایت کی اس نے راوی کی تفسیخ کیا یہ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ واقعہ ذکر کرنے کے متصل بعد ختیف فقدادی رحمہ اللہ اپنا چہرہ تو دیکھو نا تم نے کیا لے کہا ہے بھئی یہ تفسرہ تو دیکھو یار اس کے اوپر آپ پڑھیں میں نے اس میں کیا خیانت کیا تفسر پڑھنے میں کہتے ہیں کہ جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے قیس بن ابی حاظم کے والے سے علی بن مدینی کے نسبت سے یہ مکمل واقعہ کیا ہے باطل ہے لیکن آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ جو علی بن مدینی نے قیس بن حاظم کے اوپر دھرہ کیا یہ باطل ہے آپ نے یہ خیانت کیا اس کے اندر کیا میں نے خیانت کیا میں کلپ چلا کر دکھاؤں پہلے آپ کو دیکھیں میں نے بالکل دیکھو بھائی صاحب یہ میں نے دیکھو میں نے کیا میں نے جب کلپ پڑھی ہے ہو بھائی میں نے جو پڑھی ہے میں نے دکھایا نہیں ہے میں نے یہ مطن دکھایا ہاں دیکھو علی بن مدینی سے جو حدیث میں مروی ہے کہ قیس بن ابی حاظم اس کے عمل پہ روایت ہے اس کے روایت پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ عرابی ہے جاہل بدو عرب ہے بوالاً علاقبہ یہ کڑے ہوکے اپنے پیروں پہ پشاپ کرتا تھا تو وہ باطل تو علی بن مدینی کا یہ جو بات ہے کہ بات ہے یہ بالکل باطل ہے اجازت دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی بن مدینی نے نہیں بولا اجازت دیں بھائی صاحب مجھے بات پڑھنے دیں اجازت دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی بن مدینی نے یہ نہیں بولا ہے اس کے متعلق غلط قول اس سے نسبت دی گئی ہے یہ آپ کے علماء کے نزدیک دیکھیں آپ چہرہ تو دکھاؤنا بھائی آپ اس عبارت سے ترجمہ صحیح کر دیں اللہ تعالی نے دیکھا یہ خطیب بغداد کا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالی نے دیکھا آپ چہرہ تو دکھاؤنا بھائی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں پیٹ سے گفتگو نہیں کر رہا شیخ صاحب جی جی میں کر رہا ہوں ہم جب بتائیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے علی بن مدینی کی تنظیح کی اللہ نے کب تنظیح کی علی بن مدینی کے کہ اللہ نے شہادت دیو اجازت دیو بات نہ کٹو دیکھو علی بن مدینی آپ کا بڑا عالم ہے میں مانتا ہوں علی بن مدینی بخاری سے بھی بڑا ہے مسلم سے بھی بڑا ہے احمد بن حنبل سے بھی بڑا ہے جرح التعدیل میں وہ سب کا امام ہے ٹھیک ہے نا یہ خطیب بغداد کی یہ شہادت دینا کہ بھائی علی بن مدینی نے ایسا نہیں بولانا کہ وہ خود اس نے روایت کیا کہ علی بن مدینی نے پیسے لے کے وہ بدل دیئے یہ اس کا شہادت دینا اور پھر اللہ پہ جھوٹ باننا خاموش خاموش بھائی صاحب خاموش بھائی میرے بھائی صرف ایک بات ایک جملہ سننے شیخ صاحب اللہ کے لئے پہلے ایک جملہ سننے میں گزارت کر رہا ہوں کہ آپ جو کل تو آگے جو عبارت ہے اس کا صحیح تردمہ آپ لفظی تردمہ سنا دیں بس صحیح کر کے دیکھو بھائی صاحب علی بن مدینی اگر کہہ رہا کہ یہ جو خطیب بغداد اگر کہہ رہا ہے کہ یہ جو علی بن مدینی سے مروی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ اس کی وجہ ہم جانتے ہیں جرح تعدیل میں تعصب کی وجہ سے جو باتیں نقل ہوتی ہیں پلیس پلیس میرے بات نہ کٹو نہ تعصب کی وجہ سے جو باتیں نقل ہوتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے آپ کے علماء اور آپ کے رواد مثلا بخاری اور مسلم کے متعلق جو غلوب کرتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں اس کے متعلق اگر جرح مروی بھی ہو اس جرح کو قبول نہیں کرتے یہ تو بہت ایک عام چیز ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جرح نقل کرتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے فلان مسئلہ کو نقل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اسے نہیں ہوتے علی بن المدینی نے کیا بولا ہے علی بن المدینی نے وہاں پیسے لیے کے اس کی تفسیقی روایت میں موجود ہے کئی سو سال کے بعد اگر خطیب بغداد آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں پتہ ہے کہ خطیب بغداد کیوں ایسا کہے گا خطیب بغداد اس لئے کہے گا کیونکہ علی بن المدینی بہت بڑا عالم ہے آپ کے مذہب میں ٹھیک ہے وہ تاثب کی وجہ سے کہتا ہے تو آپ کے مذہب میں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے اکابر آپ کے علماء جرح بھی کرتے ہیں جرح بھی کرتے ہیں تاثب اور ہوا کی وجہ سے اور تعدیل اور توسیق بھی کرتے ہیں اور ہوا کی وجہ سے اور تاثب کی وجہ سے یہ جملے خطیب بغداد کی جو ہیں تعصب کی وجہ سے ہیں اصل جو واقع ہے علیہ الرحی صاحب تعصب اور اناد الحمدللہ محدثین کے اندر نہیں پایا جاتا آپ کی غلط فہمی ہے میری بات سنیں آپ پہلے اسی بات کے اوپر آپ مکمل کریں آپ یا تو یہ تسلیم کریں کہ آپ نے اس عبارت کا ترجمہ غلط کیا ہے یا پھر اس کا ترجمہ دوبارہ کریں آپ پلٹو کے آگے اب یہ اس شخص نے کیا بولا ہے سن لو کہتا ہے کہ محدثین کے نزدیک ایک منٹ خاموش اب یہ اس نے بولا ہے کہ محدثین کے اندر جرح تعدیل ہوا کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ خود کتاب کفایہ کتاب کفایہ پلیز خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خود خطیب بغداد کیا کہتا ہے خوب خطیب بغداد سب خاموش بات نہیں کرنے دو گے اس کے پر بات مکمل کرنی بڑے گی بات اسی موضوع پر بات ہے کہ جرح تعدیل کیا کیا ہوا کی وجہ سے ہوتی نہیں ہوتی تعصب کی وجہ سے ہوتی نہیں ہوتی پیسے لیکن جرح تعدیل ہوتی نہیں ہوتی سنلو کتاب کفایہ فی علم الروایہ خود خطیب بغداد کی کتاب ہے یہاں پر سمعت القاضی سفہ نمبر ایک سو آرڈ میں ملاحظہ کر رہی یا بین بدیکھو اگر میں نے غلط ترجمہ کیا تو کیا دے غلط ترجمہ کیا سمعت القاضی سمعت القاضی ابو الطیب طاہر ابن عبداللہ ابن طاہر التبری يقول میں نے اپنے استاد سے سنا کیا اپنے استاد فرماتے تھے لا يقبل الجرح إلا مفسرا جرح جواہب تفسیر کے بغیر وجابتا ہے بغیر کو يقبول نیوتی وليس قول اصحاب الحديث فلان ضعیف وفلان ليس بشیئن مما يوجب جرحه ورد خبره کوئی محدس اگر کاده بخاری کاده مسلم کاده احمد بن عمبل کاده فلانی ضعیفة فلانی کچب نییا اسکوام نیمانتے اسا کسی کی جرح نیوتی کیوں نیوتی وإنما كان كذالک لیکن الناس اختلفوا کیونکہ لوگ کس وجہ سے تفسیق کرتے ہیں یہ خود ایک اختلافی مسئلہ کہ کسی چیز کو کسی شخص کو آپ کیوں فاسق کرتے ہیں کسی شخص کو فلابد من ذکر سببه لیندر احل هو فسق العملہ تو سبب بیان کرنا چاہیے کہ واقعا یہ جو کہہ رہا ہے فلان فاسق ہے فلان شخص عادل نہیں ہے فلان شخص صادق نہیں ہے فلان شخص ضعیف ہے سبب کیا ہے کم دیکن واقعا یہ کیا کہہ رہا وکذالک قال اصحابنا اذا شہد رجلان بانا هذا اچھا یہ پھر دوسیق طرف کیتا قلت وہذا القول صواب هو صواب عندنا اسی تر ایسی تر ای قول همارین نزدیک صواب وإليه ذہب الائمت من حفاظ الحديث اور اسی یہ سب افاظ حديث کیا یہ یقید ہے مثل محمد بن اسماعیل البخاری ومسلم الحجان بن اسابوری وغیرهما فإن البخاری قد احتج بجماعت سبق من غیر التعنو فيهم کتاب بخاری نے ایسر رواد کی احادیث کو حجت کے طور پر پیش کیا جب آلان کی وض محادثین کے نزدیک متعون ہے محادثین نے ان کی جرح کیا کا اکرمہ اکرمہ کی طرف خود ابن عباس نے کہا کیا جوتا آدمی ہے مولا ابن عباس في التابعین وکا اسماعیل ابن ابی ویس وعاسم ابن علی وعمر ابن مرزوق في المتأخرین وحاکذا فعلا مسلم الحجاج مسلم کا نبی یہی کیا ہے اچھا وسالکہ ابو داود السجستانی هادی طریق وغیرهم واحد من ذالک اسی طرح ابن ابو داود وغیرہ نے بھی یہی کیا ہے اچھا بیان کرنی چاہیے سبب کیا ہے اللہ حریصہ ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت بائی صاحب تو ابھی یہاں پر ثابت ہوا نا کہ آپ کے علماء خود انہوں نے شہادت دیا کہ ہم یہاں پر یہ جو جرح ہے کسی کی مقبول نہیں ہے کیونکہ علماء کسی شخص کی جرح کرتے تھے بس سبب اس لیے کہ اور ہمیں ان کی جرح پر اعتبار نہیں ہے جب تک سبب نہ بتائیں کہ بتائیں کہ بھئی اگر یہ شخص ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے یہ شخص اگر اس پر اعتماد نہیں ہے کیوں اعتماد نہیں ہے تو اس لیے لیے کہ ان کے شہادت پر اعتماد ہی نہیں ہے اسی لیے بتایا اب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو آپ کہہ رہتے ہیں نا مہادیسین کے نزدیک ہوا نہیں ہے اگر ہوا نہیں ہے تو مخاری کے ہوا نہیں ہے نبی پوری تحقیق ہے جس دو ہے اس کی اب دیکھیں یہ ایک جہمی آدمی ایک جو حدیث کا منکر آدمی ابن ابھی دعوود علی بن مدینی کے بارے میں اتنا بڑا واقع گھڑ کے وہ بیان کر رہا ہے تو آپ ہم اس کو سچ مان لیں گے ابھی آپ کہہ رہا نا کہ وہ جہمی تھا وہ تو آپ کہہ رہا نا جہمی تھا نا دیکھیں اس کو دیکھیں اطابع کھولیں آپ شیخ صاحب تم ابوباقر عمر کا اسلام ثابت کرو نا ہم علی بن مدینی میں انشاءاللہ وہ بھی ثابت کروں گا تم ابوباقر عمر کا اسلام ثابت کرو شیخ صاحب جس دن تم آوگے نا حدیث کرتاس پہ ابوباقر عمر کا اسلام ثابت کرو نا ہم علی بن مدینی پہ آپ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کلیدی مسائل پہ شیخ صاحب ابوباقر عمر آپ یہاں پہ تین چار دفعہ آیا نا تین چار دفعہ آئے ہیں جب بھی آئے ہیں آپ نے فضول باتوں میں سب کا وقت لیا ہے ہر دفعہ آدھا گھنٹا پہ انتہالیس منٹ آپ وقت لیتے ہیں بہت ہی فرعی بات پہ کہ آپ نے راوی کے نام میں اشتباع کیا ہے راوی کے نام پہ اشتباع کیا ہے دیکھو شیخ صاحب دیکھو آپ کی علمیت کو حضر کرتا ہوں لوگوں کے سامنے میں کولنے کی ضرورتیں نہیں میں خود محترف ہوں شیخ صاحب میرے بیگ منٹ آپ کو بلکل زحمت کی ضرورت نہیں میں خود کہتا ہوں میں محترف ہوں کہ میرا علم بہت ہی محدود ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ ادھر آکے کہہ دیں کہ اللہ عاری بہت عالم نہیں آپ بس دیکھو شیخ صاحب شیخ صاحب آپ ادھر آجا نا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر رہے نا میں نے کیا عرض کیا میں اپنا نام بھی چینج کروں گا میں پاکستان آوں گا آپ کے شہر تاکہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے زبا کر لیں آپ بس امت کریں علی ابن المدینی کا دیکھو عدالت پہ علی ابن المدینی کے عدالت پہ نہیں کیا علی ابن المدینی عادل تھا یا وہ زلیل تھا ابو بکر عمر کے اسلام پر آئیشہ کے اسلام پر گفتگو کریں کب گفتگو کریں گے شیخ صاحب ابھی کہہ دو نا کب گفتگو کریں گے میری بات یا اس میں بھی سکوت ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں اس میں بھی سکوت کریں گے اللہ علی صاحب سنیں میری بات تو سنیں ایسے آپ گفتگو کریں گے